اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہو گیا اچھا تو دوستو آج ہم شروع کرنے والے ہیں ایسی USB کے بارے میں جو لیپ ٹوپ کے اندر مایکرو فون کی آواز دیتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ لیپ ٹوپ جو اب آ رہے ہیں لیٹس 2021 میں آ رہے ہیں کیونکہ اس میں تو دو پوٹیں بنی ہوئی ہیں مایکرو فون کی اور ساؤنڈ کی بھی پوٹ بنی ہوئی ہے کیونکہ جو پرانے لیپ ٹوپ ہیں جو پرانے ورجن کے ہیں اس میں صرف ساؤنڈ کی USB بنی ہوئی ہے مطلب کہ ساؤنڈ کی جو پن لگتی ہے صرف وہیں ایک ہی ہے جو نیو لیپ ٹوپ ہیں اس میں مایکرو فون کی بھی آویلیبل ہے تو جن میرے بھائیوں کے پاس پرانے لیپ ٹوپ ہیں وہ مایکرو فون پر کچھ ریکارڈ کرنے چاہتے ہیں یا کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ مارکیٹ سے ایک USB ساؤنڈ USB کے نام سے بلائے جاتا ہے اسے وہ لے لے کیونکہ وہ زیادہ اتنی مہنگی بھی نہیں ہے صرف 1.500 روپے میں ہے کیونکہ پاکستان میں ایسی ہے یا 100 روپے میں مل جائے گی وہ اس کو لینے کے بعد آپ نے سیدھا لیپ ٹوپ میں لگانی ہے اسے USB کوئی ڈرائیور نہیں کرنا کچھ بھی نہیں کرنا اس میں پہلے سے ہی ساؤنڈ ڈرائیور آویلیبل ہوتا ہے کچھ بھی نہیں کرنا پہتا آپ نے صرف کیا کرنا ہوتا ہے اس میں جو ساؤنڈ کی پن ہے اور مایکرو فون کی پن ہے اگر آپ کے پاس ہیڈ فون ہے یا آپ کے پاس ہینڈ فری ہے اگر ہینڈ فری ہے تو ایک پن نہیں لگے گی وہ بھی مایکرو فون میں اس میں ساؤنڈ بھی ہے اور اس میں مایکرو فون کی آواز بھی آئے گی اگر ہے آپ لوگوں کے پاس ہیڈ فون ہیڈ فون میں وہاں پہ دو اپشن بنے ہوئے ہوں گے ساؤنڈ والی پن ساؤنڈ میں لگائیں گے اور مایکرو فون والی پن مایکرو فون میں لگائیں گے اسے لگانے کے بعد اب کچھ لوگ مجھے فیل بک پر یہ کہتے ہیں کہ ہم مائکرو فون پن لگا تو لیتے ہیں لیکن اس میں آواز ہماری بہت ہی زیادہ کم آتی ہے تو وہ کم کیوں آتی ہے تو میں بتاتا ہوں چلو شروع کرتے ہیں کیونکہ آواز اس لئے کم ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ سیٹنگ میں آپ کا جو والیم ہے مائکرو فون کا والیم وہ بہت وہ بلکل زیرو پر ہوتا ہے اس لئے وہ آپ جب ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں یا مائکرو فون میں بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کی آواز نہیں آتی تو اس کا طریقہ بہت ہی ایزی ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ نے جرس کیا کرنا ہے یہاں پر آ کر ماؤس کا رائٹ بٹن کلک کرنا ہے اور اوپن ساؤنڈ سیٹنگ میں جانا ہے اور کچھ نہیں کرنا نیچے یہاں پر اوپن کریں گے آپ یہاں پر اوپن کرنے کے بعد یہاں پر ماؤسٹر والیم لکھا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ دے سکتے ہیں چوز یور آوٹپوٹ ڈیوائس یہاں پر آپ چوز کر سکتے ہیں کہ کون سی ڈیوائس اب ہم نے لگا رہی ہے یو ایس بی ساؤنڈ تو یہاں پر دو اپشن بنے ہوئے ہیں دیکھیں ایک سپیکر ہائی ڈیوائشن سپیکر ٹو ہائی ڈیفنیشن آڈیو ڈیوائس ہے اور اوپر ہے سپیکر یو ایس بی پی این پی ساؤنڈ ڈیوائس ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر سپیکر یو ایس بی پی این پی ساؤنڈ ڈیوائس کرنا اگر یہاں پر آپ کا یہ ہے تو آپ نے یہ سیلٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ماسٹر والیوم اگر یہاں پر آپ کا آپشن نہ آ رہا ہو یہ یہ ساؤنڈ والا اپشن نہ آ رہا ہو آپ کا کیونکہ تو یہاں پر آپ مینج میں آ جائیں گے میں نے ساؤنڈ ڈی وائس میں پھر یہ اپشن آیا وہاں ہوگا آپ نے کیا کرنا یہاں سے سیدھا زیرو سے آپ نے ہنڈر کٹ تک کرنا یہ آپ نے ٹھیک ہے جب یہ سو تک ہو جائے گا تو یہ آپ کا یو ایس بی جو وائیم ساؤنڈ ہے وہ بالکل کلیر اور زیادہ وائس میں آ جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پر لکھا ہے مینج ساؤنڈ ڈی وائس آپ نے یہاں پر اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھیں گے سپیکر ہیں سپیکرز ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پر ان کو کچھ نہیں چھیڑنا اب یہاں پر لکھا ہے مائکرو فون یو ایس بی پی این پی ساؤنڈ ڈی وائس تو آپ نے اسے اوپن کرنا ہے اوپن یہاں پر آپ دیکھیں ڈیسیبل ہوا ہوا ہے اگر آپ کا انیبل ہے تو اسے ڈیسیبل کر دیں ٹھیک ہے ڈیسیبل کرنے کے بعد آپ واپسی اسے کلوز کر دیں اب آپ جہاں پہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں یا جس سے بات کرنا چاہتے ہیں آپ ایزیلی بات کر سکتے ہیں اور مایکرو فون میں اپنی آواز بھی سن سکتے ہیں اور ویڈیو ریکارڈ کرنے کے بعد آپ اپنی آواز الہدہ سن سکتے ہیں اگر مثال کے طور پر USB میں آپ کی مایکرو فون کی پن لگی ہوئی ہے یا سانڈ کی بھی لگی ہوئی ہے تو آپ ویڈیو آوپن کریں گے اس کی آواز میں تھوڑا سا شور آئے گا وہ شور کیوں آئے گا آپ نے کیا کرنا ہے سانڈ کی جو پن ہے سانڈ کے نکال کے اسے لیپ ٹوپ کی پن والی جو اریجنل پن اس میں لگا دیں پھر آپ کو اس کی آواز کلیئر آئے گی ٹھیک ہے تو شکریہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کریں